بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویلکم ٹو آور چینل ٹیکنیکل ازدو تو آج ہم آرٹوکیڈ کا ٹونٹی فائیو لیکچر شیئر کرنے والے ہیں تو جس میں ہم نے یہ بات کرنی ہے اٹریبیوٹس کے بارے میں اٹریبیوٹس و بلوگ ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ جو ہم بلوگ بنا چکے ہیں بلوگ ہم نے پڑھ لیا ہے ڈسکرپشن کے اندر سارے لنکس موجود ہیں ویڈیو کی آپ وہاں سے اس کو چیک کر سکتے ہیں تو اٹریبیوٹس ہوتا کیا ہے اٹریبیوٹس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک ٹائٹر سٹیب بنائی ہے یا ہم نے کوئی ویلیو انٹر کی ہے تو ہم چاہتے ہیں ہم جب بھی ٹائٹر سٹیب بنائیں تو اس کو بار بار نہ بنانا پڑے ایک ہی بار ایڈیٹنگ کر لیں تو وہ ہمارا کام ہو جائے جب بھی کوئی ڈرائنگ بنائی جاتی ہے اس کے لئے ٹائٹر سٹیب بھی بنائی جاتی ہے جس میں ڈرائنگ کا نام ہوتا ہے پروجیکٹ کا نام ہوتا ہے بنانے والے کا نام ہوتا ہے چیک کرنے والے کا نام ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈرائنگ نمبر ہوتا ہے جو جیسے بچے سٹوڈنس کرتے ہیں اپنا وہ لکھتے ہیں سارا تو وہ بھی اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک ہی بار ہم یہ چیز بنا لیں گے اس کو سیو کر لیں گے اور اس ہی میں ایڈیٹنگ کر کے اس کو بار بار یوز کیا جا سکتا ہے اٹریبیوٹس بنانا کیسے ہے اس کو ایڈیٹ کیسے کرنا ہے اس کو ڈسپلی کیسے دینا ہے شو کرنا ہے اور اٹریبیوٹس منجر کے بارے میں انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے ویڈیو میں بھی تھوڑی سی لمبی ہو جائے لیکن پوری آپ نے دیکھنی ہے اور میں بھی آپ کو دو بار دیکھنا پڑے تاکہ اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے چلیے آٹوگیڈ اوپن کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اوکی جی تو سب سے پہلے میرے پچھلے جتنے بھی لیکچرز ہیں ان کے لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہیں آپ لوگ وہاں سے ان کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلے ایک ٹائٹر سٹیپ بناتے ہیں چھوٹی سی میں اس کو ریکٹینگل لے لیتا ہوں ایک ریکٹینگل میں نے یہاں پر ڈراؤ کر لیتا ہوں تقریباً اچھا جی اس کی جو ایکس کی ویٹس ہے وہ ہم کر لیتے ہیں 6 فٹ ٹھیک ہے شفٹ ایڈ دی ریٹ 6 فٹ ٹھیک ہے یہ میں نے ایک ریکٹینگل ڈراؤ کر دیا 6 فٹ اور 4 فٹ کا یہ ویسے میں نے یہ ڈراؤ کیا یہ اریجنلی سائز اس کا کم ہوتا ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے اب ایک لائن کمار لے لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں سے میں اس کو جو ہے نا یہاں تقریباً ادھر سے ایک ایسے لائن لگا دیتا ہوں سیدھی نیچے کی طرف یہاں سے میں اس کو آتھو آن کر لیتا ہوں تاکہ یہ آپ کا بلکہ آپ آف سیٹ لے لیں آف سیٹ ایک انچ کا لے لیں ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک یہ ایک انچ کا بہت تھوڑا آف سیٹ ہو گیا کیونکہ فٹ کے لیے آستے ہم نے ریکٹینگل جو ہے نا وہ کافی بڑی لے لیے جس وجہ سے یہ ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں پھر ایک فٹ کا آف سیٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک فٹ لائن ہی بہتر رہے گی اچھا ایک ہم لائن لگائیں گے یہاں پر نیم کے لیے یہاں پر نیم آجے گا اوکے اب یہ ڈسٹنس دیکھ لیتے ہیں کتنا ہے اس لحاظ سے ہم باقی بھی چیک کر لیں گے یہاں سے یہاں تک یہ ہے تقریباً دس انچ ہے تقریباً تو گیارہ انچ اب اس کو آف سیٹ لے لیتے ہیں گیارہ انچ کا یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہو گیا پھر آف سیٹ لے لیتے ہیں گیارہ انچ کا اوہ انٹر یہاں سے یہاں تک پھر آف سیٹ آپ گیارہ انچ کا لے لیں یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے پھر آف سیٹ لے لیں آپ گیارہ انچ کا کتنا بنتا ہے ابھی یہ ٹھیک ہو گیا اس کو تھوڑا آسانا اوپر موب کر کے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں ویسے اوڑیجنل پھر مائشیں یہ نہیں ہوتیں وہ بعد میں آپ کو بتائیں گے مرحrobe تو آپ اس ٹھیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ابھی اس میں ہم نے کچھ رائٹنگ کرنی ہے اس کے لیے میں سے تکسٹ کمانڈ ڈو اپلائی کرتا ہوں ملٹی ٹیکسٹ کے لئے اور یہاں پہ آپ انٹر کریں باکس بنا کے لکھیں یہاں پہ کیا لکھنا ہے ہم انسٹیٹوٹ لکھیں گے انسٹیٹوٹ یہ کا نام یا کمپنی کا نام جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں آپ اس میں انٹر کر سکتے ہیں انسٹیٹوٹ لکھنے کے بعد اسی کو کوپی کرتے ہیں کوپی کر کے آپ اس کا یہ کوپی ادھر رکھیں گے تھوڑا سا اس کا سائز ہم چھوٹا کر لیتے ہیں یہاں سے کوپی کر کے اس کی ایک کوپی ہم لکھتے ہیں یہاں پہ اس جگہ پہ ٹھیک ہے اور یہاں سے پھی اور تو آف کر کے آپ ایک کوپی ادھر رکھیں گے ایک کوپی ادھر رکھیں ان کا سائز ابھی بہت بڑا ہے یہ جو چیز ہے اس کا سائز تھوڑا اور چھوٹا کر لیتے ہیں تاکہ مزید اچھا لگے اس کو بھی ڈلیٹ کر کے اسی کی کوپی لے لیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ آئے گا جی آپ کا نیم اس کے بعد آئے گا آپ کا رول نمبر یہاں کلاس لکھ سکتے ہیں ٹریڈ لکھ سکتے ہیں سیکشن یہ میں آپ کو بعد میں آگے چل کے بتاتا ہوں اب ان کو ایڈٹ کرنا ہے آپ نے انسٹیٹوٹ کو ایسے ہی رہنے دیں یہاں پر آپ لکھ دیں گے جی ٹائٹل درائنگ کا جو بھی آپ کا ٹائٹل ہے وہ ادھر آئے گا اس کے بعد یہاں پر آپ نیم لکھ سکتے ہیں بنانے والے کا اوکے اس کو ایڈٹ کر لیں ڈبل کلک سے یہاں پہ آپ اس کا ٹریڈ آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹریڈ اس کے بعد اس کو ڈبل کلک کر لیں اس کی جگہ آپ سیکشن اس کا لکھ سکتے ہیں کہ کون سی کلاس کا سیکشن ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم سکیل جو یوز کیا ہے وہ لکھ لیں گے یہ ایک مطلب آپ کو سمجھانے کے لیے سارا کچھ ہے ترتیب حالانکہ تھوڑی سی یہ نہیں ہوتی اس کی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لکھ لیں گے ڈرائنگ نمبر کون سی ہے اوکے جی اتنا سارا لکھنے کے بعد آپ لوگ کمانڈ بار میں ٹائپ کریں گے اٹریبیوٹس یا پھر یہ انسرٹ میں جا کے یہاں سے دیکھیں یہ ڈیفائن اٹریبیوٹس کا آپشن ہے اس کو آپ اس کو کوئی ہوس کریں گے اس کی ایلیس جو ہے وہ اے ڈبل ٹی ہوتا ہے یہاں اے ڈبل ٹی ڈی ای ایف نیچے لکھا آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو میں کلک کر دیتا ہوں ایسے آپ کے پاس ایک ڈالاگ باکس اوپن ہو ہو جائے گا یہاں پھر آپ اے ڈبل ٹی انٹر کر دیں گے اے ڈبل ٹی لکھ کی آپ انٹر کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا اب سب سے پہلی چیز یہاں پہ ٹیگ یہ تین چیزیں آپ نے دیان میں لکھنی ہے ٹیگ پارمٹ اور ڈیفائلٹ ٹھیک ہے باقی کسی چیز کو بھی چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے تو ٹیگ ٹیگ کے اندر وہ لفظ پہلے لکھتے ہیں جس کو ٹیگ کرنا ہے یہاں ہمنے انسٹیٹیوٹ کو ٹیگ کرنا ہے تو میں اس کی اندر انسٹیٹیوٹ ہی لکھوں گا ٹھیک ہے سیم لفظ لکھتے ہیں آپ نے انسٹیٹیوٹ آگے آپ انڈرسکوپ ڈال کے نیم بھی لکھ سکتے ہیں ایسے اینسٹیٹیوٹ نیم بھی لکھ سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بس ادھر سپیس بار نہیں دینا ٹھیک ہے انڈرسکوپ میں میرے ڈالے آپ نیمی اس کے بعد پرامٹ کے اندر میں انسٹیٹیوٹ نیم یہاں پہ سپیس دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹیگ میں نہیں دے سکتے ڈیفارٹ میں میں لکھ سکتا ہوں دہونر فاؤنڈیشن انسٹیٹیوٹ کا نام میں نے ڈیفارٹ میں لکھ دی ہے ٹھیک ہے اس کو نیچے جسٹیفکیشن ہے اس کو لیفٹ کرنا ہے سینٹر کرنا ہے جو بھی ہے ٹیسٹ کا سرائل سٹینٹر رکھنا ہے کیا رکھنا ہے ٹیسٹ کی ہائٹ کتنی رکھنی ہے اینگل دینا یا نہیں دینا یہ چیزیں آپ چھوڑنے فیلال ان کو اکے کر دیں بس یہ جیسے ہی اکے کریں گے آپ کے پاس یہ لکھا نظر آئے گا ٹھیک ہے انسٹیٹیوٹ نیم اس کو آپ جو ہے ہائٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے ہم اس کو دوبارہ کرتے ہیں تاکہ اس کی ہائٹ کو مینج کر سکے انسٹیٹیوٹ ادھر میں لکھتا ہوں انسٹیٹیوٹ نیم نیچے میں ٹی ایچ ایف نارمل لکھ دیتا ہوں کہ دہونر فاؤنڈیشن تاکہ زیادہ بڑھانا اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ بھی چار انچ کافی ہے اوکے تو میں اس کو ادھر انسٹ کر دیتا ہوں انسٹیٹیوٹ کرکے اگر یہ جو تیکس میں نے انسٹ کیا یہ ٹیکس نہیں ہے یہ ایٹریبیوٹ ہے ٹھیک ہے یہ سارا ٹیکس تھا ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ ایٹریبیوٹ ہے ایٹریبیوٹ کو ہم ویلیوز کی چینج بھی کر سکتے ہیں اس کی ویلیوز یہی رہ گی یہ value ہوں اب اسی attribute کو میں copy کر لیتا ہوں 70 آپ چاہیں تو اس کے لیے display say value لیکن simple طرح یہ ہے اس کو copy کر لیں copy کرنے کے بعد اس کو آپ ادھر رکھیں پھر اس کو ادھر رکھیں ٹھیک ہے اس کے اندر پھر اس کے اندر پھر اس کے اندر یعنی سب کے اندر وہ یہ attribute آپ کا copy ہو جاری گا scale والے کے اندر اور اس کے اندر ساری جگہ پہ ہو گیا آپ اس کو change کرتے ہیں میں نے اس کو double click کریا double click کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس کا نام اس کو devل کلک کریں گے جو پرامٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ دو چیزی آپ نے دیان میں رکھنی ہے پرامٹ کہاں پہ شو ہوتا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں institute name لکھا ہوا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کا پرامٹ ہے اب ہم کیا کرنے لگیں اس کو edit کرنے لگیں اس کو edit کرنا ہے تو غور سے دیکھیں اوپر title ہے تو tag میں لکھیں گے title تھی کہ جو چیز آپ نے fix رکھنی ہے وہ آپ tag میں لکھیں گے title ٹائٹل ہی لکھرے گا اس کو تو چینج نہیں کرنا آپ نے یہاں بھی پرومٹ میں بھی ٹائٹل ہی ہوگا ٹائٹل ہی ڈرائنگ ٹائٹل لکھ دیتے ہیں یہ بھی لکھنا چاہتے ہیں یہاں پروجیکٹ نیم لکھ سکتے ہیں ٹائٹل ہی لکھ دیتے ہیں نیچے ٹائٹل کیا ہے آپ دیفارٹ میں کچھ بھی نہ لکھے تب بھی چلے گا میں ٹائٹل کے اندر لکھ دیتا ہوں ہوم پلین کے گھر کا نقشہ ہے یہ دیکھیں ٹائٹل آ گیا اس کے بعد اس کو ڈبل کلک کریں گے صرف ایٹریبیوٹس کو یہ اوپر نیم لکھا ہوا ہے ٹائگ میں آپ نے نیم لکھ دینا ہے اور پرومٹ میں بھی آپ سٹوڈن نیم لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اسٹی یو ڈی این ٹی سٹوڈن آپ چاہیں تو صرف نیم بھی لکھ سکتے ہیں سٹوڈن نیم میں نے لکھا ہے سٹوڈن نیم تو اس کا مطلب ہے یہ کہاں شو ہوگا آپ نے دیان رکھنا ہے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں سٹوڈن نیم میں ادھر علی کر دیتا ہوں نیم کے بعد اس کے بعد انسٹیٹیوٹ پہ آجیں یہ کیا ہے اوپر ٹریڈ ہے تو یہاں پہ آئے گا ٹریڈ یہاں بھی آپ ٹریڈ ہی لکھتے ہیں ان دونوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے آپ نے دیان رکھنا ہے ٹیگ میں آپ نے اوریجنل ورڈ لکھنا ہے اس میں آپ پرومٹ میں وہ لکھیں گے جو آپ وہاں پہ شو کرانا چاہتے ہیں فیلڈ کا نام یہ آگے جا گیا آپ کو سمجھ جائے گی ٹریڈ لکھنے کے بعد میں ٹریڈ کے اندر یہاں پہ آٹو کیڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد سیکشن پہ آجیں تو سیکشن ادھر لکھیں گے سیکشن کیونکہ ٹیگ ہے ٹیگ میں اوریجنل نام جو ہے سیکشن وہ ہی لکھیں گے سیکشن فار ایجامپل ادھر بھی سیکشن ہی لکھ دیتے ہیں اور نیچے سیکشن اے کر دیتے ہیں اکے اس چکل کی بات ہے پہ 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 آئی اییں چڑپ میں ٹر آئی ایج ایج آر آٹو ای اوی ای انتھو ایک اس پیس نے ہےchain سیکشن ہی لکھنے ہو دیکھنے گی سیکشن کے بعد اے کر رو میں ٹر آر ای و آئین ٹر آٹو ٹر آٹو ایک اٹریبیوٹ بان گیا ہے اب بات یہ ہے کہ اس اٹریبیوٹ کو ہم یوز کیسے کریں گے تو یوز کرنے کے لیے اس کا بلاغ بنانا پڑے گا ٹھیک ہے بلاغ بنانے کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی لیکچر میں بلاغ بتایا ہوا ہے ڈسکرپشن میں سارے لنک موجود ہیں وہاں سے کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے بی انٹر کر دیں یا پھر انسرٹ میں جا کے یہاں پہ دیکھیں یہ کریٹ بلاغ کا اپشن ہے یہاں سے آپ کریٹ بلاغ پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے یہاں پھر آپ بھی انٹر کر دیں بھی شارٹ کٹ کمانڈ ہے بھی انٹر کریں گے تو بلاغ کا نام پوچھے گا میں اس کا نام ٹائٹل سٹریپ رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹائٹل سٹریپ یہ نام رکھنے کے بعد اس کے بعد پک پوائنٹ ویسے ہی جیسے بلاغ بناتے ہیں اور یہ سارے لیکچر آپ دیکھیں گے میرے ڈسکرپشن لنک سے جگر نہیں دیکھے پہلے تو اس کو میں نے بلاغ بنا کے انٹر کیا اور اس کے وقت کنوائر ٹو بلاک آگیا اوکے کر دیا اب یہ بلاغ بن کے ابھی دیکھو وہ سارے آپشن یہ دیکھیں بھی غور سے جو چیز جو چیز ہم پرامٹ میں ڈال رہے تھے وہ ساری یہ ہے ٹھیک ہے یہ ڈرائنگ نمبر میں نے پرامٹ میں لکھا تھا ادھر آگیا سکیل میں نے پرامٹ میں لکھا تھا ٹیگ میں آپ نے غور سے آپ دیکھنا ہے ٹیگ میں آپ نے یہ چیز لکھنی ہے انسٹیٹیوٹ نیم ٹائٹل سیکشن ٹریڈ یعنی جو اریجنل چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ نے چینج نہیں کرنا اور پرامٹ میں آپ نے وہ چیز لکھنی ہے جو آپ ادھر شو کرنا چاہیں گے ادھر ٹھیک ہے سیکشن ہو گیا انسٹیٹیوٹ نیم یہ دیکھیں انسٹیٹیوٹ نیم ادھر شو ہو رہا ہے اب میں ان کی ویلیو ادھر سے چینج کر سکتا ہوں فار اگزیمپل ڈرائنگ نمبر میں چاہتا ہوں تھری ہو جائے سکیل میں چاہتا ہوں وان ریشو سیکشن میں چاہتا ہوں سی ہو جائے ٹھیک ہے انسٹیٹیوٹ کا نام فار اگزیمپل میں چاہتا ہوں کوئی اور ہو جائے ٹیکنیکل ہی حالی لکھ دیتے ہیں ٹیکنیکل اردو لکھ دیتے ہیں اس کے بعد ٹریڈ کا نام میں حالی کیڈ ٹو تھاؤزنٹ سارٹین کر دیتا ہوں اس کے بعد اس کے بعد نیم اس کا جو ہے وہ میں اللی ہے ہم چینج کر کے اس کو حسن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے ٹائٹل ہوم پلین ہے میں اس کا نام فارغ پر رکھ دیتا ہوں ایلیویشن ایلیویشن اوکے اب اوکے کر دے تو یہ دیکھیں سارا کچھ چینج ہو گیا سمجھائی اس بات کی اب یہ کیسے چینج ہو گیا یہ آپ نے دیکھ لیا اب میں چاہتا ہوں بھئی کہ اس کا جو ہے نا یہ جو لکھا گیا اس کو میں کہیں اور اس کو میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں دلیٹ کر دے اب میں جب دوبارہ انسرٹ کروں گا انسرٹ آپ ہوم میں جا کے انسرٹ پر کلک کریں ادھر پھر بھی کر سکتے ہیں انسرٹ بلوک کرنے کے لئے آئی اینٹر کرتے ہیں آئی لکھ کے آپ اینٹر کریں گے پھر بھی یہاں سے آپ بلوک میں سے ٹائٹل سٹیپ چوز کر کے اوکے کریں گے جیسے ہی اوکے کریں گے یہ دیکھیں ابھی اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا میں اس کو ادھر رکھتا ہوں ابھی دیکھیں نیچے اس میں دیکھیں درائنگ جو ہے آپ کی کمانڈ بار وہاں پہ پوچھ رہا ہے انسرٹ ڈرائنگ نمبر کہہ رہا ہے پہلے آپ نے فائی لکھا ہے ابھی کیا رکھنا چاہتے ہو میں چاہتا ہوں اگر فائی رکھنا ہے تو اس کو ایسا ہی انٹر کر دوں گا ورنہ اگر چینج کرنا ہے میں نے 3 کرنا ہے 3 کر کے انٹر کر دوں گا دیکھے ادھر 3 آ گیا اب اگلا پوچھ رہا ہے سکیل انسرٹ کرو اگر یا ابھیsuch کرو پوچھا как sou ورنہ اگر خروف کرنے کے سقیل میںچ SALT کیلان services کچھ کرنا ہے آپ فائی کرنے کے سوکر دوں گا اب اس کو میں دوبارہ انسٹ کرتا ہوں اور سیم انسٹ کرتا ہوں انٹر 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 کر کے جو ہے نا جیسے کلک کریں گے وہ پوچھنا شروع کر دے گا چینجنگ کیا کرنی ہے آپ سمپل انٹر کرتے جائیں گے تو وہی ویلیوز انٹر کر دے گا اگر آپ اس ویلیو کو چینج کریں گے تو ویلیو چینج کر کے انٹر کرے گا یہ دیکھیں اب میں چاہتا ہوں میں نے یہ جو بلوک بنایا ہے میں کوئی بھی جب ڈرائنگ بنا ہوں تو میں اس میں یہ ٹائٹر سٹپ انسٹ کرنا چاہتا ہوں مجھے بار بار نہ بنانا پڑے تو میں اس کا رائٹ بلاک بنا لوں گا انسٹ میں جا کے کریٹ بلاک رائٹ بلاک پہ کلک کر دیں گے رائٹ بلاک پہ کلک نہیں کرنا تو حالی و انٹر کر دیں و فار رائٹ بلاک ٹھیک ہے آپ اس کو و انٹر کریں گے پوچھے گا کس کو بلاک بنانے ہمارے پاس آل ریڈی یہ بلاک بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر میں اوبجیکٹ کو سلیکٹ کروں گا یہ میں آپ ڈسکرپشن سے لنک دیکھ سکتے ہیں وہاں سے لیکچر مل جائیں گے ابھی میں چاہتا ہوں میں بلوک پہ کلک کروں گا یہاں سے اور لسٹ میں سے چوز کروں گا ٹائٹر سٹیپ کہ میں نے اس کو رائٹ بلوک بنانے اس کے بعد میں اس کو یہ دیکھیں پوچھ رہے سیو کہاں پہ کرنا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ یہاں سے جا کے اس کو ڈسٹوپ پہ ہی سیو کر دو اور اس کا نام ٹائٹر سٹیپ پی رہے گا ٹھیک ہے اوکے کر دو بس سمپل سا کام ہے یہ بلوک بنانے گیا سیو ہو گیا اوکے ہو گیا ابھی میں کنٹرول او کر کے ایک نئی ڈرائنگ اوپن کرتا ہوں یہ احسان ہوم کے نام سے پڑی ہوئی ہے تو اس کو اوپن کر لیتا ہوں اب اس ڈرائنگ کے اندر میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ وہ بلوک انسٹ کرنا ہے میں نے جو رائٹ بلوک میں نے بنایا ہے تو کیسے ہوگا اسی طرح آپ انسٹ میں جا کے انسٹ پہ کلک کریں یہاں پھر آپ آئی انٹر کر دیں آئی انٹر کر کے یہاں سے یہاں سے بروز پہ جائیں گے بروز میں جا کے آپ جائیں گے ڈیسک ٹاپ پہ یہ میری وہ فائل ہے جو میں نے رائٹ بلوک بنایا تھا اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں اب دیکھو پوچھ رہے کہاں رکھنا ہے میں اس کو ادھر رکھ دیتا ہوں جیسے رکھ ہے پھر وہ پوچھنا شروع کر دے پھر پوچھے کا سکیل میں نے سیم رکھ دیا پھر پوچھے کا سیکشن سیم کر دیا پھر تی ایچ ایف وہ بھی انٹر کر دیتا ہوں اب بھی میں پھر آٹو گیڈ انٹر میں نے یعنی سیم سیم انٹر کر دی ہے اس کے بعد ہوم پلان یہ بھی انٹر کر دیا یہ میرے پاس آ گیا اس کو زوم کر لیتے ہیں زیڈ انٹر اور ونڈو کے ساتھ اس کو زوم کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اگر میں نے اس میں چینج کرنا تھا جو چینج کر دیا اب ایک اور چیز آپ چاہتے ہیں کہ ادھر سے اس کو چینج کرنا ہے تو میں نے آپ کو کمانڈ بتائی تھی یہاں پہ اٹریبوٹ ایڈٹ اس کو آپ کلک کریں گے یہاں پہ ایڈ 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 انٹر کریں گے اور اس بلاک کو سیلیکٹ کریں گے تو یہ دیکھیں وہ ونڈو واپس آپ کے پاس اوپن ہو گئی ہے آپ یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں فار ایس ایم پل ڈرائنگ نمبر میں چاہتا ہوں بھئی سکیل میں چاہتا ہوں بھئی ون بائی ایٹ انچز ہو اس کے بعد ون یہاں پہ بھائی ایٹ انچ یہ سکیل ہو سیکشن اس میں میں چاہتا ہوں ڈی او انسٹیٹوٹ نیم یہی ٹھیک ہے آٹوکیڈ یہی ٹھیک ہے نیم سٹوڈن نیم میں چاہتا ہوں کہ علینا ہو فار ایس ایم پہ کسی گرل کا نام ہے ٹھیک ہے ہوم پلین کی جگہ میں چاہتا ہوں ابھی یہاں پہ سیکشن ہو جائے سیکشنل سیکشن اے ڈی ایٹ انٹر اور اس کے اوپر کلک کریں گے پھر سے وہ ونڈو اوپن ہوگا اور آپ اس میں جو بھی چینج کریں گے وہ ادھر چینج ہو جائے گا فار ایس ایپل یہاں پہ تی ایچ ایف کی جگہ میں ہونر فانڈیشن لکھتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں یہ دیکھیں ہونر فانڈیشن ادھر آ گیا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد جو کمانڈ تھی ایٹریبیٹ ڈسپلی یہ سمپل ہوتا ہے کہ ایٹریبیٹ کو شو ہائیڈ کرنے کے لیے ایٹریبیٹ کمانڈ ہے اس کو انٹر کریں پوچھے گا ایٹریبیٹ کو آن کرنے آف کرنے آپ جو بھی کریں گے وہ اس میں ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ایک ہے ایٹریبیٹ مینجر وہ آپ کو یہاں مل جائے گا یہ ایٹریبیٹ مینجر انسٹ کے اندر جائیں گے جہاں پہ ایٹریبیٹ ہے اس کے ساتھ ہی ایٹریبیٹ مینجر ہے اس کے اندر دیکھیں تو میں یہاں سے لسٹ پہ کلک کرتا ہوں یہ بلوک لسٹ ہے بلوک لسٹ پہ یہ ٹائٹر سٹیپ پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں میں نے جو ٹائٹر سٹیپ کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ ادھر شو کر رہے ہیں سیکشن انسٹیٹیوٹ ٹریڈ نیم ٹائٹل اگر آپ اس کو کوئی چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ایڈٹ کر کے آپ اس میں چینجنگ لائے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں کوئی بھی آپ چینجنگ کریں گے یہ میں نے درائنگ سیلیکٹ کی تھی کر کے اسکشنگ لائے لاسلر کاری اے بلوک سیلیکٹ ہوگا اگر میں سکیل میں چینج کرنا چاہتا ہوں کی کوئی چینج لائے اب咖وانے کھرو بھی چینج کر wondering اس BYم نیم اور کیونکا ایک کہ ہیں ان کی بس کیامی سکتے ہیں اس کے ساتھ میں چھوکے سکتا ہوں اس Kore باتر قرار definitive وکانی سکر کے اللہz بلوک سیلیکٹ کروںaben ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ اٹریبیوٹ کا لیکچر تھا جی بہت ہی ایمپورٹڈ تھا اب ہم نے جو رائٹ بلوک اٹریبیوٹ بنایا ہے ہم کسی بھی ڈرائنگ میں انسائٹ کر کے اس میں وہ چینجنگ کر سکتے ہیں بار بار ہمیں یہ لٹائٹسٹری بنانے کے ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح کوئی بھی ٹیکسٹ ہے بھئی ہم اس کا اٹریبیوٹ بنا سکتے ہیں اس کو چینج کر سکتے ہیں اور بہت ہی اس کے اور بھی وہ سارے یوز ہوتے ہیں یہ صرف یہی یوز نہیں ہے آپ اس کو کہیں اور بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کرنا ہے کمٹ کر کے بتانا ہے اچھی ہے یا نہیں ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں بھئی نیچے جو ریڈ کلرز کا سبسکرائب کا بٹن ہے اس پر کلک کر دیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ کو رسیب ہو سکے تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ملیں گے تو تب تک کے لئے اللہ حافظ